بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں ایک سمبل سا بوٹ بنانے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ پانچ عدد ساکٹ اور ایک عدد بٹن اور ایک عدد بوٹ پڑا ہوا اور جو اس میں وائر یوز ہوگی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات نتی کی جو تار ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں اور کپر کی تار ہم یوز کریں گے اس میں تو آپ دو کلر بھی یوز کر سکتے ہیں ہم سمبل ایک کلر یوز کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کا جو بکس ہے اس کو کھول لیتے ہیں اس کے چار نٹ ہیں ہم اس کو کھول لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے بکس کو اوپن کر لیا تو سب سے پہلے ہم اس کے ساکٹ کے جو پیچ ہوتے ہیں پلاس کی مدد کے ساتھ ان پیچوں کو کھول لیں گے تاکہ اس ساکٹ کو اس شیٹ کے اندر فکس کر سکیں ہم نے مکمل اس کی ساکٹ سے لگا لی ہیں اس کو بس آپ نے اچھے طریقے سے ٹیٹ کرنا ہے زیادہ ٹیٹ مت کریں کہا کہ ٹوٹ نہ جائے اگر زیادہ ٹیٹ کریں گے تو یہ ٹوٹ دائے گا آپ کا بٹن فری ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساکٹ بہت ہی اچھی کوالٹی کی ساکٹ ہے اور سیم ایک ہی کمپنی کی ہم نے مٹیلیر استعمال کرنے بٹن بھی اس کا ریجنل بٹن ہے اور سب سے جو پاکستان میں جو سب سے بیسٹ کوالٹی کی ساکٹ ہے وہ ہم نے اس میں یوز کی ہے تو ابھی ہم اس کے آپ کو مین کنیکشن کر کے بتائیں گے تو آپ اس کے پوائنٹ بھی چیک کر سکتے ہیں سب کے سب پوائنٹ جو ہیں وہ کپر کے ہیں اور اس کے جو پیچ ہیں یہ بھی کپر کے ہیں اور اچھی کوالٹی کے اس کے پیچ استعمال کیے گئے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کو اس کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے سمپل اس کے کنیکشن ہے کوئی اس کے مشکل کنیکشن نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے ہم نے بٹن پر جو کرنی ہے دو ساکھ نے بٹن پر کرنی ہے وہ ہم سمپل اس کے ساتھ اٹیج کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے کنیکشن کرنے والے ہیں اتنی ہم نے وائر کو استعمال کرنا ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں وائر کی لینڈ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی کی لینڈ ہے کپر پیور کپر کی لینڈ ہے تو ہم سب سے پہلے ساکٹ کے اوپر والے حصے کو یا نیچے والے حصے کو سکرو لیوز کر لیں گے تاکہ ہمارے لئے یہ آسانی ہے اچھے طریقے سے اس کو ٹیڈ کر دیں آپ جتنا مرجی زیادہ ٹیڈ کریں یہ پیچ فری نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پیور کپر کے پیچ ہے یہ اتنی جلدی فری نہیں ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی پاور کے ساتھ اس کو ٹیڈ کیا لیکن یہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ٹیڈ ہو گئے ابھی ہم یہاں تک ہم نے اس کو وائر کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے وائر کو کٹ کریں گے تھوڑی زیادہ رکھیں وائر کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری وائر مکمبل پہنچ چکی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا پہلے والا پیج ٹیڈ کریں گے تاکہ نیس پیج ٹیڈ کرتے ہوئے تار جو ہے وہ پیچھے کو نہ آئے تو اچھے طریقے سے اس کو ٹیڈ کریں تو آپ دیکھ ستے ہیں ہماری ایک سیڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے مکمبل ہو چکی ہے تو ابھی ہم دوسری سیڈ کو مکمبل کریں گے دوسری سیڈ کے لیے ہم کو ایک وائر یہاں سے یہاں بٹن تک لے کے آنی ہے آپ اس وائر کو اس کے ساتھ بھی لے کے آ سکتے تھے ایک ساتھ میں لے کے جا سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا ڈیفرینٹ کریں گے ہم اس کو یہاں سے لے کے آئیں گے یہاں تک تاکہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو تو ہم ڈیفرینٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک سیڈ کو اس کو نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کو جتنی چاہیے اتنی ہم نے نکال لی ہے تو پھر ہم تھوڑا سا وقفہ دیں گے آپ دے سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک ایسا اپنے تاہر کو اچھے طریقے سے گھما لینا ہے تاکہ تاہر کی خوبصورتی بھی ہو جائے اور کام بھی اچھا ہو جائے تو ہم کو جتنی چاہیے ہم اتنی یوز کریں گے تو ابھی ہم تھوڑا اسی لینڈ اس کی زیادہ کٹ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لینڈ ہم نے لگا لی ہے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے پیچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دونوں سیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں بس اس سیٹ رہ گئی ہے تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے لگائیں گے سمپلی یہ ایسے لگے گی تو ہم اس کی بھی وائر کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ طریقے سے لگائیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں لیکن ایکسٹرا وائر رکھنے کا کوئی مطلب ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے تاکہ نیس ٹائم کبھی بٹن چینج کرنا پڑے ساکٹ چینج کرنا پڑے تو یہی وائر جو ہے وہ اس پہ یوز ہو جائے اچھی وائر ہوتی ہے سم ٹائم وائر نہیں ہوتی تو ساکٹ بٹن اگر ہوتا ہے وہ ساکٹ بٹن چینج کر سکتے ہیں آپ لوگ ابھی ہم اس کو ٹائٹ کریں گے آپ اس کو ان دونوں جگہ پہ لگا دیں آپ کو یہ ہوئے وہ بیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم پہلے سینٹر والے کو پہ لوس کریں گے پیج کو اور اس میں یہ وائر لگا دیں گے ایک وائر کو ہم اس آخر والے میں لگائیں گے تاکہ آپ کو وائر جو ہے وہ کٹ نہ کرنا پڑے چھوٹی بڑی وائر ہو جائے ایک بڑی ہو جائے ایک چھوٹی ہو جائے یہ ایک بہت ہی بڑی ٹرک ہوتی ہے اکثر ہم دونوں وائر ایک جگہ پہ لگا دیں گے یہاں پہ لگا دیں گے تو ہم کو جو وائرہ وہ کٹ کرنا پڑے گی جوڑ کو آگے پیشے کرنے کے لیے تاکہ جوڑ کوئی بھی ہو وہ ایک جگہ پہ نہ آئے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹرک ہوتی ہے جو یہ کوئی بھی نہیں بتاتا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ چھیر کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بوٹ کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی ہم اس میں فکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی بھی سیڈ میں فکس نہیں ہو رہا تو آپ اس کا بکس دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی بھی سیڈ پہ ہول یا کسی قسم کی جگہ سپیس نہیں انہیں بنائی ہوئی تو ابھی ہم اس میں سپیس بنائیں گے جگہ بنائیں گے تو آپ کسی بھی مدد سے اس میں ہول کر سکتے ہیں کٹ لگا سکتے ہیں تو سمپل ہمارے پاس ایک عدد ڈریل ہے تو ہم اس کی ڈریل کی مدد سے اس میں ہول کریں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک بوش ہے سکسٹین نمبر کا تو ہم اس کو لگائیں گے سکوچھے طریقے سے ٹیٹ کریں تو ابھی ہم اس کے ساتھ ہول کرنے کا ٹرائی کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں اس کے ساتھ ہول ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ایسی ڈریل ہے تو بہت ہی خیال سے اس کو یوگ کریں کیونکہ یہ بکس جو ہے وہ توڑ دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھرکی بھن ہول ہونے والا تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے ہول کیا ہے تو جو اس کا نکہ تھا وہ یہ رہا تو ہم اس کو ڈریل کو ابھی سیڈ پر رکھیں گے اور یہ جو بوٹ ہم نے بنایا ہے یہ وائر یہاں سے باہر آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کے سکرو لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بوٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں سے ہم کٹ کر لیں گے وائر کو ایک وائر آگے ہو جائے گی ایک بیچھے ہو جائے گی اس کو آپ ایسے کٹ لگا کے شل سکتے ہیں تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا بوٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جہاں کئی بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کر سکتے ہیں تو مید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بیٹن کو پریس کریں اور شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے ہماری ویڈیو کیسی تھی تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا